یہ کہا کہ سرمایہ کاروں کا حکومتی پالیسیو پر اعتماد روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے کتنا اہم ہے اوپر جا رہا ہے آج بھی چار سو پوائنٹ کا اضافہ اس میں ہوا ہے اور پتیس ہزار آٹھ سو چالیس کے قریب پہنچ گیا ہے بڑی خوش آئین بات ہے اس میں دو تین فیکٹرز ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا پہلے تو آئل پرائزز انٹرنیشنلی بڑی ہیں چھتیس ڈالر کے قریب ہو گئی ہیں تو اس سے آئل کمپنی ریلیٹی چپس میں اس کا کام آیا ہے اور پھر جو اس سے بڑی سے سب سے بڑی بات ہے وہ ہے اینگرو فود کی ایک ایون پرسن شیئر ایک ڈیج کمپنی نے ہافت بلین ڈالر میں خرید دے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ڈیج کمپنی نے فائیف ہنڈیڈ میلین ڈالر کے شیئر جو ہیں ایک ایون پرسن وہ اینگرو فود کے لیے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو مزید فرمایہ کہہ رہی ہے اینگرو فود میں ہو رہی ہے کہ یہ کمپنی مزید ایکسپینٹ کرے گی اور پروفیشنلی انٹرنیشنلی مارکٹنگ نیت ورک کر کے ان کے پروفٹ جو ہیں ان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ پڑھیں گی اور اس کے ساتھ ایک اور پی ایسو کی ایسی خبر تھی کہ انہوں نے پاکستان پی ایرل کے شیئر رائٹ شیئر جو انہوں نے شو کیے تھے پی ایسو نے اس کے بورڈ میں پروف کرنا کہ وہ خریدیں اور سبسکرائب کریں اٹھائیں خریدیں یہ سب چیزیں ہیں کہ جو انویسٹرز کی لوکل انفور انویسٹرز کی اعتماد کو بال کرتی ہیں اور یہ حکمت کی پولیسیز کی وجہ سے ہیں حکمت میں جو پولیسیز اب تک بنائی ہیں بالخصوص ڈسکاؤنٹ ریٹ میں جو کمی کر کر کے بالکل لوئیس کی اوپر آ گیا ہے انفلیشن ہمارا کم ہو رہا ہے ہماری دوسرے معاشرے کار کردیگی جس میں فورن ریزرفز میں اضافہ ہوا ہے بیس بلین ڈالر ہو گئے ہیں اکیس بلین پر فوج گئے تھی ہمارا بجھے دیفیسٹ کم ہوا ہے ریمنٹنسز ہماری آل ٹائم ہائی اٹھارہ رب ڈالر کی ہوئی ہیں یہ باہر کے ہمارے اور پاکستانیز کا اعتماد ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیسے اور مور سیز ان پاکستان تو یہ تمام خوش آئین بات ہے اور اس وقت جب دنیا میں کسات زداری ہے جب یورپ میں ریسیشن ہے جب گلپ کنٹریز میں اوہل کی وجہ سے ان کی اکانومی ہلی ہوئی ہے ٹرمبل ہوئی ہوئی ہے انڈیا نے اپنی کرنسیاں کم کر رہے ہیں چائنہ نے اپنی کرنسیز کو ڈیپریشیٹ کر رہا ہے پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ مستقم ہے جو ہمارے فنڈیمنٹلز کو بتا دیئے کہ کتنے مضبوط ہیں اور پاکستان کی کرنسی کا مستقم ہونے کی وجہ سے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد جو پورٹ فولیو مینجرز جن کو کہتے ہیں باہر کے انویسٹرز ان کا اعتماد ہے کہ پاکستان کی کرنسی بھی اس کے اکانومک انڈیکیٹرز کی وجہ سے مضبوط ہیں تو یہ سب چیزیں مل کے اس میں ایک امن امان کے صورتحال آپریشنز دربیہز و کراچی آپریشن نے بھی اہم کردار کر رہا ہے اور اس میں بڑے مضبوط میسیج دیجئے انڈیکسرز کو کہ پاکستان میں جو چائنہ فورٹی سیکس بلین ڈالر کے سمائے کر رہا ہے آنے والے وقت میں پاکستان جو ہے وہ خطے میں ایک اہم آشق قوت بن کے اُبھرے گا اچھا بیگ صاحب یہ بھی اضافہ کیجئے کہ آپ پاکستان سٹاک ایکچینج وزیر خزانے سارٹار اور ان کی جو اقتصادی ٹیم نے یہ اس سٹیج پر پہنچا ہے کہ اب پوری پاکستان کی تمام سٹاک ایکچینجز کا مرجر ہوا پاکستان سٹاک ایکچینج بنی اس سے نیشنلی آپ کتنا ایکنومک ایکٹیوٹیز کو دیکھ رہے ہیں کہ بہتر ہوگی وہ یہ چیز زبیر صاحب بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھی ہر ملک کا ایک نیشنل سٹاک ایکچینج ہوتا ہے اور وہ اس ملک کی جو سرمایہکار ہیں وہ اس ملک میں سرمایہکاری کرتے ہیں شہروں میں سرمایہکاریاں نہیں ہوتی ہیں کہ یہ کراچی میں یا لاور میں یا اسلام آباد میں پاکستان سٹاک ایکچینج میں سرمایہکاری ہوتی ہے پاکستان کی کریٹر ریٹنگ لے کے پاکستان کی پوزیشن لے کے جبار کے فنڈز پہنے جا رہے ہیں اور ہمارے یہ چیز نہیں تھی یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اس حکومت میں بڑے ٹیکٹ فلی تینوں سٹاک ایکچینجنز کو مٹھ کر کے پاکستان سٹاک ایکچینج اس کو قیام کیا ہے اور اس میں انہوں نے رول بھی سیٹ کر دی ہیں کہ کسی کو نقصان نہ ہو جن کی کراچھ تھے ممبرشپ بیرہ کے ان کا بھی ایک میکنزم ڈیوائز کیا ہے اور یہ چیز بڑی اچھی خوش اچھلو بھی طریقے سے حال ہو گئے یہ بہرحال ہمارے لیے جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ ہمارا نیشنل سٹاک اچینج ہے پاکستان جو ملک ہے ہمارا اس کو ارکزم کرنے والا سٹاک اچینج ہے پاکستان سٹاک اچینج اور اس نے ایک بڑا پوزیٹیف میسیج دنیا اچھلو بھی سٹاک اچھلو بھی اختیار بیگ صاحب حصے کے منڈیوں میں تیزی یا منڈی کا رجحان عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا بتائی گا کہ پاکستان سٹاک اچینج میں مسلسل تیزی کا رجحان عام آدمی کے لیے کیا خوشکپی لائے گا بیکن ہمارے سٹاک اچینج میں دو طرقے سرمایہ کار ہوتے ہیں سائمہ ایک تو ہوتے ہیں جو بسارے چھوٹے سرمایہ کار اپنی پاکست اپنے بچت اپنے گھر کی جو سیونگز ہیں ان کو سٹاک میں لگاتی ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ سٹاک ڈیویڈنٹ بھی دیں اور اوپر جائیں اور اس کو بیٹھ کے وہ منافع کمائیں دوسرے انسٹویشنل انویسمنٹس ہوتے ہیں جو ادارے کرتے ہیں بڑے بڑے وہ سرمایہ اور تیسری آخر چیز ہوتی ہے پورٹسولیو میں انویسٹرز کی جو باہر کے انویسٹرز ہیں باہر کے انویسٹرز نے مارک آئی یہ بری طرح سے گلپ میں چائنا میں انڈیا میں تو اس وقت پورے خطے میں سے پاکستان وہ سٹاک چینج ہے جو اوپر جا رہا ہے جو بلش ہے جو پوزیٹیو ہے تو وہ انویسٹرز پاکستان میں اپنی پوزیشن لے رہے ہیں اور بیچ میں یقینہ میں انہوں نے ویڈروک کیا تھا کیونکہ ہمارے سٹاک چینج چھتیس ہزار تک تھا اس سے بعد کم آ گیا تھا وہ تیس پہ آ گیا تھا انہتیس ہزار پہ آ گیا تھا اب دوبارہ اس پتیس ہزار ساڑھے پتیس ہزار پہ آ گیا ہے یہ تمام چیزیں سرمایہ کاروں کے اعتماد اور اعتبار جو پاکستان پہ ہے ہماری اکانومی پہ ہے ہماری جو کمپنیاں سٹاک چینج ان کی فنڈمنٹلز میں ابھی اتنی جگہ ہے کہ انہیں پتہ ہیں کہ یہ اور اوپر جائیں گے تو وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور ہمیں خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا سٹاک چینج کا بڑا ٹرانسپارنٹ سسٹم ہے اور ایسی سی پی نے بڑا سب اس کے اوپر مانٹرنگ کی ہوئی ہے تاکہ کوئی سپیبازی یا سپیکولیشن یا انسائیڈر ٹریڈنگ نہ ہو سکے اور یہ ایک مہت اچھی بات ہے چھوٹے سمایہ کاروں کو تحفظ دینے کے لیے یہ اچھے انڈیکیٹرز آپ نے بتایا بیک صاحب یعنی امید کی جا سکتی ہے کہ سٹاک ایکچینج میں گروت بہتر ہے گی بہت شکریہ آپ کا